نوشکار دوستوں میں ہوں پردیب کمار بھانگڑے آپ کے اس کارکم بے سواغت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کے انروت پر دوستوں آپ کے انروت پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیٹھا جائیں دوستوں پیٹھے سے کون کون سے بیماریاں ٹھیک ہوتی ہے دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ سے انروت ہے کہ آپ اسے لائک کریں رائٹ کلرز کا بٹن ہے اسے آپ دبا کر سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دوستوں اگر آپ میرے چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستوں ویڈیو اگر آپ کو پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اس کا پورا فائدہ اٹھا سکے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا پیٹھا یا دوستوں پیٹھا کا پودھا زہاپار کے روپ میں ہوگایا جاتا ہے لیکن اس کے جو فائدے ہیں وہ زبردست ہیں کینسر یا دوستوں ویٹامین سی ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے جو مکتکن پردوشن وشاک تتو کے قارن ہونے والے نقصان کو روکتا ہے مکتکن شریر میں تب بنتے ہیں جب بھوجن تمباکو دھوا یا بکھرن کی سمپک میں ہوتا ہے مکتکنوں کا نیرمان ہردہ روک کینسر اور گھٹیا جیسے سواست روک میں یوگدان دیتا ہے تو آپ جو ہے پیٹھے کا اپنے بھوجن میں استعمال کیجئے اس سے جو ہے آپ کینسر سے بچے رہیں گے سردی اور فلو کا علاج یا دوستوں ویٹامین سی شریر کے پرتی رکھچہ کاریوں کو بڑھا دیتا ہے جو سردی خاصی اور فلو کے وائرل کو روکتی ہے ادھیانا سے پتا چلا ہے کہ پیٹھے میں موجود ویٹامین سی کی اپستیتی پھیپڑی کی سنکرمنٹ اور نیمونیا کی سنبھاناوں کو کم کرتی ہے تو آپ اس کا استعمال اپنے بھوجن میں کریں اس سے جو ہے آپ کو جو ہے فلو سردی خاصی ان سب سے جو ہے آپ کو چھٹکارہ ملے گا اگر نہیں ہے تو بھی کھائیے تو آپ کو ہوگا نہیں اس ٹھوک کے لیے بہت ہی فائدے بند ہے پیٹھا امریکہ جنرل آف کلینک نیوٹریشن کے ادھیان سے پتا چلتا ہے کہ جو لوگ پریابت ماترہ میں ویٹامین سی کا سی بن کرتے ہیں ان کو اس ٹھوک کی سنبھاؤنہ 42 پرتیشت کم ہو جاتی ہے پیٹھے میں ویٹامین سی کی 19 ڈیارہ پرتیشت ماترہ پائی جاتی ہے جو سٹھوک کے جوکھن کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے تو دوستو ویٹامین سی یعنی کہ پیٹھے کو آپ زیادہ زیادہ استعمال کریں اپنے بھوجن میں مائگرین یا دوستو ویٹامین بی ٹو مائگرین کی وجہ سے سردرد کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے ادھیان سے پتا چلتا ہے کہ ویٹامین بی ٹو کی سیون کے ساتھ ادھر شیرش درد یعنی کہ آدھا سر کا درد کو کم کرنا اگر آپ اس کو لیتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے تو اپنے بھوجن میں جو ہے آپ پیٹھے کو شامل کریں جسے آپ کا سردرد مائگرین یا آدھا سر کا درد اس سے آپ کو نشت رہات ملے گی آنکھوں کے علاج میں بہت یوپی ہوگی ہے پیٹھا یا دوستو اگر آپ کو آنکھوں سے سمبندیت کوئی بیماری ہے تو اس کے لئے پیٹھا ایک رام باند دبا ہے ادھیانوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ کی سمسیائیں ریبو فلیون کی کمی سے سمبندیت ہے ویٹائمین بی ٹو نیتر روگ جیسے کیروٹو کونس متیابند اور گلوکوما کو روک دیتا ہے شود میں ریبو فلیون کے سیون کے بیچ کے سمبندوں کو نیتر بکار کو کم کرنے میں مدد کے لئے پایا گیا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سے سمبندیت آپ کو کوئی بیماری نہ ہو تو اس کے لئے آپ جو ہے پیٹھے کا استعمال کریں اپنے بھوجن میں اس کو پیٹھا لے دوستو ایک بات میں ضرور کہوں گا بہت سارے لوگ جو پیٹھے کی میٹھائی بھی کھاتے ہیں جس کو پیٹھا میٹھائی کہتے ہیں تو زیادہ میٹھائی نہ کھائیں بلکہ اس کی سبجی ہو سے کہ سبجی کھائیں جیسے آپ کو من لگے کھائیں لیکن زیادہ میٹھائی بھی نہ کھائیں ارجہ بڑھانے میں پیٹھا بہت ہی فائدہ مند ہے اگر آپ تھکے ہوئے ہیں یا ارجہ بلکل ایک دمشن ہو گئی ہے تو یہ آپ کے لئے بہت لاپ کریئے تنتری کا مستسک پاچن اور ہارمنک کے اچھت کارے کے لئے ویٹائمین بی ٹو کی آوشکتہ ہوتی ہے ویٹائمین بی ٹو کی انوپستیتھی پروٹین وسا اور کاربوہائٹریٹ خات دیا پدارتھوں کے انوچت پاچن کی اور لے جاتی ہے اس لیے شریر کی ریپیئر اور وکاس کے لئے یہ آوشک ہے یہ پوشن تتو کو ارجہ میں پریورتیت کرتا ہے جو سوست چایا پچن پردان کرتے ہیں ریبو فلیوین بھی تھائر پرویڈ اور عدیب ورکریت کی اچھت گتی ویدھی کا رکھ رکھاو کرتا ہے ریبو فلیوین کی کمی سے فائر آئٹ کی بیماری کی سمبھاؤنائیں بڑھ جاتی ہیں یہ تنتری کا تنتر کو شانت کرتا ہے پرانے تناو اور ہارمون کو نیانترن کرتا ہے تو آپ جو ہے پیٹھا کھائیے اس سے جو آپ کا پورانا تناو اور ہارمون کو یہ نیانترن کرے گا جس سے آپ کو اس طرح کی بیماری جیسے کی تھائرائٹ ہے اس سے آپ کو راحت ملے گی پیٹھے کا سیون پاچن تنتر میں بہت لاپکاری ہے پیٹھے میں موجود آہار میں جو ہے فائیور پاچن کے کاریوں کو بڑھاتا ہے یہ مل کو پاچن تنتر کے مادہم سے پارت کرنے میں مدد کرتا ہے یہ پاچن ڈروک جیسے کولن کینسر ڈائیوارٹی کیو لائٹیس اور آتوں کی سجن کو روکتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کا پاچن تنتر ٹھیک ہو تو اس کا سیون ضرور کریں زیادہ زیادہ اپنے آہار میں لیں پیٹھے کا جوز ہردے کو سوست رکھنے میں بہت لاپکاری ہے گھلن شیل فائیور شریر میں کلیسٹرول اور وسا کے اوشوشن کو کم کرتا ہے یہ پت کو سوابت کرتا ہے جو کلیسٹرول سے بنتا ہے اس لیے یہ شریر سے سمگر کلیسٹرول بھندار کو کم کر دیتا ہے مستسک کاری کے لیے سفید پیٹا بہت فائدے مند ہے آئرن آکسیجن کو مستسک کے لیے پریوہن میں مدد کرتا ہے جو مستسک کاریوں کا سمرتن کرتا ہے تحت ہے کہ مستسک شریر میں بیس پرتیشت آکسیجن کا اپیوک کرتا ہے لوہے کی کمی کے کارن مانسک سمجھ سیاں اور اسمرتی کو نقصان پہنچتا یعنی یاد داست کو نقصان پہنچتا ہے لوہے کی کمی شیشو اور بچوں میں سیکھنے کی کٹنائیاں کا کارن ہو سکتا ہے سفید قدو کی وجہ سے جو ہے آپ وجن کم کر سکتے ہیں اگر آپ ویٹ لوس کرنے کی سوچ رہے ہے تو بہت ہی اچھا ہے پیٹے کی اکثر وجن گھٹانے کی اکرن کے روپ میں پریشنسہ کی جاتی ہے کیونکہ یہ فائبر میں ادھیک ہے اور کیلوری میں اپیکچھا کرت بہت کم ان سبجی کے سیون سے آپ کو آپ کا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوگا کھنیت اور پہنچتتوں کا سمردھ مشرن بھی مان پیشیوں کی بھردھی اور ایک مضبوط پہچنتنت کو بڑھا ہوا دیتا ہے جس سے وجن گھٹانے میں یہ لابدائک ہوتا ہے تو دوستوں اگر آپ وجن کم کرنے کی سوچ رہے تو سفید قدو کا جو ہے آپ اسے اپنے اہار ملے اس سے آپ اپنا وجن آسانی سے کم کر سکتے ہیں نقصان دوستو آپ پیٹھے کے جو ہے نقصان کیا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں موٹے لوگوں کو اس کا سیون سیمیت عویدھی کے لیے کرنا چاہیے اور کم ماترہ میں کرنا چاہیے یہ کب بڑھاتا ہے اس لیے سردیوں میں اس کا اپیوگ کو نہیں کرنا چاہیے تو سردیوں میں آپ اس کا استعمال نہ کریں اور جہاں زیادہ ٹھنڈا ہے یا پھر اس کو آستما ہے بروکر ٹیسٹ ہے ایسے جو ہے لوگوں کو اس کا سیون نہیں کرنا ہے حالانکہ ٹیوبر کیرو لوسیس کے بعد کی عویدھی میں یہ بہت اپیوگی ہوتا ہے یہ وجن میں صدار کرتا ہے اگر یہ مٹھائی کے روپ میں ہے تو اپچ کے دوران یہ آدھش نہیں ہے تو دوستوں اس بات کو دھیان رکھیں کہ مٹھائی کے روپ میں آپ اسے نہ لیں کیونکہ یہ جو ہے سواد تو دیتا ہے لیکن شریف کو نقصان بھی پہنچاتا ہے تو امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو میں نے جو یہ جانکاری دی ہے وہ آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی تو اسے کے ساتھ اپنے دوست پردیپ کو اور بھانگڑے کو اس کا ارکام سے جانے کی اجازت دیجئے نمشکار جائے ہند موسیقی